پہلے باہر کرنے چاہیے باہر جی ربین جگران صاحب ابھی میں ایک ٹیلی ویزن چینل پر مکہ منتری جی کا انٹرویو ایک ہفتے پہلے دیکھ رہا تھا وہاں پہ تمام جنتہ بلائی گئی تھی اور مکہ منتری جی کے اوپر بڑے تیکھے تیکھے شوال پوچھ چھوڑے گئے مکہ منتری جی ہر کسی سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں آپ بشواس رکھئے آپ تیس دن ہمارے ساتھ رہیے تیس دن کے بعد میں سب کو چیک دے دوں گا سرٹیفیکٹ دے دوں گا میں جج بھی رہا ہوں میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں میں باریکیاں سمجھتا ہوں میرا موبائل نمبر بھی لے لو موبائل نمبر بھی دیا انہوں نے اس ٹیلی ویزن انٹرویو میں دیکھا میں نے اور میں پچھلے آٹھ دنوں سے دن میں کم سے کم ایک یا دو بار اس نمبر پہ نمبر ڈائل کرتا ہوں مکہ منتری جی کہاں دیکھتے کہ نمبر میرے پاس ہے لیکن جو نمبر وہاں منجھ پر دیا اس پر میں بھائی ربن جگران صاحب ڈائل کرتا ہوں تو فون اٹھتا نہیں ہے سوچئے اب آپ تو یہ بھی یہ بھی گجب کی بات ہو گئی کہ صاحب آپ جو نمبر دے رہے ہیں وہ نمبر پھکی نہیں ہو رہا تو مطلب آپ جنتہ کس کے پاس جائے جنتہ کس کے پاس جائے اپنا دکھ کے نباران کے لیے دیکھیں ایسا ہے کہ اتراکھنڈ کی جنتہ نے ایک الگ پربتیہ پردیش مانگا تھا ہماری بھوگولک پرستیتیوں کو دیکھتے دیکھتے ہوئے الگ نیتی نردھارن کر کے پالسی میکنگ کے لیے کہ یہ پہاڑ کا چھیتر ہے ہم جو نیتی بنائیں گے وہ اتراکھنڈ پردیش میں لکھنوں سے بیٹھ کے نئی بنتی یہ اتراکھنڈ کے نرمان کے بعد سکسیسیو گورنمنٹس کی یہ ڈیوٹی تھی ان کا اتردائی تو تھا کہ پہاڑ کا نیوجن کیسے ہونا ہے پہاڑ میں اتنی بڑی چاردھام یاترہ چلتی ہے اس میں کیسے کام ہونا ہے پہاڑ میں کتنے ڈیم بننے ہیں پہاڑ میں جلویجیت پروزنا ہے کہاں نہیں بننی ہے انوائرمنٹ فینڈلی پریعورن مطر تا نبھاتے ہوئے سامجھ سے نبھاتے ہوئے کیسا کام کرنا ہے یہ ساری گورنمنٹس کا تھا اتراکھنڈ نرمان سے پہلے کی اب یہ جو آبدا آئی ہے یہ اتراکھنڈ کے جو دس پروتیے جنپد ہیں پچھلے بارہ ورشوں سے ان کی گھور اپیکشہ کا یہ پرنام ہے یہ آبدا ایک دم سے نہیں آئی ہے یہ بارہ ورشوں کا جو ہمارے کریا کلاپ ہے چاردہ میں بدنازی ہیں کدارنازی ہیں گنگوتری ہیں یمنوتری ہیں آج کی ڈیٹ میں تو کدارنازی نے سویم سارا اتکرمن ساف کر دیا لیکن ہم بدنازی میں جاتے ہیں گنگوتری میں جاتے ہیں یمنوتری میں جاتے ہیں چاروں اور مندل کہیں دکھتا نہیں ہے اتکرمن ہے تو آج یہاں ہم لوگ ایک بشد روپ سے کوئی لوجیکل چرچہ کا اس کا لوجیکل ایڈ نکلے اس کے لئے آئے ہیں کسی سرکار یا کسی پولٹیکل پارٹی یا بیکسی کو کوشنے کے لئے نہیں آئے ہیں تو یہ 12 ورشوں میں جو پہاڑ کی اپیکشہ ہوئی ہے کوئی پولسی میکنگ ڈھن سے نہیں ہوئی ہے کوئی جو اتراخنڈ کے پربتی چھتر میں کس چیز کو پریریٹی دی جانی چاہیے کیا اوڑیا کے نام پر بے حساب جلویدیت پریوجنہیں بنائی جائیں ان کا ملبہ ندیوں میں پڑے سڑکوں میں ڈائنامائٹ کا استعمال ہو چھوٹا پتھر بھی توڑنا ہے تو ڈائنامائٹ ہو اور اس کا ملبہ جو ہے جو کدارناچ میں ہوا وہ بھی پرکرتی کا کوپ نہیں ہے ہم نے سب اُلٹے سیدھے کام کیے ہوئے ہیں ندی تٹوں پر جہاں پانچ سو لوگوں کو اکھٹا کرنے کی آشتہ نہیں ہے وہاں پانچ ہزار لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں تو سہلاد آئے گا تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا جہاں تک آنکڑوں کی بات ہوئی ہے تو ہمیں راجی سرکار یہ سرکار میں ایک سب سے بڑی کمی یہ رہی دکھئی ہے جو آج تک کہ یہ سمبیدن ہی نہیں ہے سرکار کی سمبیدن شیلتا اس کا دل ہم کو کہیں دکھتا نہیں ہے یہ ایک مشین کے معافک جو ہے سب لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوئی دل کہیں جب تک سمبیدنہ نہیں ہوں گی صحیح آنکڑیں نہیں آئیں گے صحیح کام نہیں ہوگا اور یہ باقی سب چیزیں جو ہے ہم کو سنگھا لوکن کرنا پڑے گا اور آگے اترا کھنڈ کو کیسا بنانا ہے ابھی ماننے مکھی منتری جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگلے سو ورش کو لے کر ہم پناہ نرمان کریں گے لیکن ہم کو کہہ رہا ہے اتنا کام کرنا ہے کہ ہمیں پکرتی سے سامنج سے ملا کر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا تب ہم جو ہے اس آبدہ سے سبک سیکھیں آبدہ سے سبک لیں اس کو انتیم آبدہ نہ مانیں یہی میرا مجھے ارش کرنا ہے شجوان صاحب بھائی ربین جگران صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا دل نہیں دکھتا سرکار کا دل تو جو سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں دکھ رہا دکھتا تو اس جگہ پر ہے نا تو سرکار اس میں بیزی ہے سرکار جو انتر کلائے ہیں اس کو ڈیل کرنے میں بیزی ہے تو آم جنتہ کی صدق کون لے دراصل جو جگران جو نے کہا ہے جگران ایک ایسے نوزوان لیتا ہے جنہوں نے اتراخر نامدل میں بہت اچھی طرح سے سکت کی ہے اور ان کے دل کو ملال ہے اس بات کا کہ پچھلے بارہ برسوں میں جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے بارہ برسوں میں پرمتے جنبتوں کے پرمتے دس جنبتوں کی اپیشہ ضرور ہوئی ہے اور جو جن میں وہ کو کام دیا گیا ہے وہاں سڑکے بنانے کا کام ان کے ساتھ پرتیبت ہونا چاہیے تھا کہ وہ ڈینامائز وہاں نہ چلا ہے جو پہلے ہوتا تھا مہنگل کام وہ کریں اور آج آلم یہی ہے کہ جو ارتکرمن ہوا ہے وہ وردوان سنکر نے اپنا ارتکرمن ہٹوا دیا ہے اور اس کے لئے جو جو ہم لوگ دوسی ہیں جو لوگ دوسی ہیں سرکاری جگران جی کی جہی جگران جی کے پارٹی کی تین تین مکشمنٹی رہے اور ہمارے پارٹی جگرے رہے کیلتو یہ جرور ہے یہ کمی جرور رہ گئی ہے اور اس کمی کو دور کرنا چاہیے اس کے بے کوشش کا بھی چاہیے کہ پہالوں کی جو اپیکشہ ہے وہ پورے دیش کو نقشان پہنچاتی ہے میں نے کہا کہ یہ ندی نالوں کا پردیش ہے اور ندی نالوں کے پردیش میں جب ندی نالوں پر دونوں طرف پروڈکشن وال نہیں ہوگا جب جب جو نالیں ہیں ان کی خدایی دھنگ سے نہیں ہوگی وہ جمینوں سے نیچے نہیں جائیں گے تو اس کا سر پورے تکویے تکوی جاتا ہے اور تکویے تک جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روگتان سمیہ بد ہو جائے تاکہ نیانی چھیکے میں بھی بہت نہ آئے شوربیر جی شوربیر جی آپ کی بات میں نے سنی جگران بھائی کی بات بھی سنی یہ ساری باتیں ونود ورتفال جی بولتے تو میں مون ہو کے سنتا آپ دونوں تو حکمنان رہے ہو ایک ہے ایک رہے ہیں وہ کل آئیں گے ستھا میں آپ کس کو کہہ رہے کہ ایسا میں یہ ہونا چاہیے میں جمعیدار ہوں اطل جمعیدار ہے سن لیجئے تھوڑا سے دھہرے رکھیے بھگوان ہے نا آپ کو میں نے دھہرے پور بھگ سنا تو چرچہ کا یہ سدھانت ہے کہ دوسرے کو بھی سنیں اب تک اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ یہ دیوی آپدہ تھی گرین ٹیویونل نے کہا یہ دیوی آپدہ نہیں ہے یہ مین میٹ کرائیسس ہے کندری پریابران منطرالے نے مانا کہ اس میں آدمی کا ہاتھ زیادہ ہے آپ ڈائنا مائٹ چلائیں گے پرکتی کی چھاتی پر اور پرکتی ڈائنا مائٹ چلائیں گے تو چلائیں گے پھر ارے آپ ڈائنا مائٹ چلائیں گے تو ادھر سے بھی وہی ہوگا نا ہمالے ڈائنا مائٹ کیلئے بنا ہے یہ وشہ لنبا ہے کبھی چرچہ کروں گا وشہ انتر ہو گیا آج ہم آج کیول وشہ لے کر آئے تھے پچپنگ دن ہو گئے شورویر جی تین سو اٹھائیس لوگوں کا دہا سنسکار ہوا ہے تین سو اٹھائیس لوگوں کا میں سب سے کم بالا آکڑا بتاتا ہوں جو آپ کی سرکار کا ہے چار ہجار اور یہ آکڑا چار ہجار سے گوبند کنجوال کی گھرد سے زیادہ دس ہجار ہوتے ہوئے گیارہ ہجار تک جاتا ہے بینیفٹ آؤ ڈاؤٹ لے لیجیے آپ چار اور گیارہ جوڑ کے احسط نکال لیجیے دو سے بھاگ دیکھے تو بھی اور نہیں آپ چار ہی مانیے تو چار ہجار لوگ بھی اگر مرے تو سنسکار تو تین سو اٹھائیس کا ہی ہوا نا ابھی تک باقی لوگ لاشے کہاں ہیں ایک پرشن پرشن نمبر دو میں پہلا گتتی تھا جس نے اسی سماچار پلس کے منچ پر کہا تھا سرکار میں بٹھے لوگوں سے کہ یہ دیکھئے کل یہ سمسیاں آئے گی آپ کچھ بھی بھاشن دے کے نکل جائیے نہ بیما کا پیسہ ملے گا نہ موابجیے کا پیسہ لے پائے گا آدمی کچھ نہیں لے پائے گا نہ بیتیہ جو کرج ہے اس پر کوئی اس کو رہت ملے گی ہر جگہ سرکاری کاندر چاہیے آج اس کاغج کیلئی شوربیر جی ڈلی جانے کی ضرورت ہے کیا آپ تو راج کا سمجھتے ہیں آپ تو راج کا سمجھتے ہیں میرے خیال سے وینود بھائی اور جگران بھائی ابھی منتری نہیں رہے ہیں کبھی لیکن آپ راج کا سمجھتے ہوں گے ایک جیو ایک شاشنہ دیش اس بیوستی سمسیا کا اتر تھا صرف ایک شاشنہ دیش آتھ لائن کا ایسا جاری ہوا ہے اتر کھن میں جاری ہو چکا کوئی نئی بیوستہ نہیں بتا رہا اسی کے پرانی کوپی نکال لیتے ڈیٹ بدل کے گھٹنا بدل کے جاری کروا دیتے دو راستے تھے جس علاقے میں گھٹنا گھٹی وہاں کا مجسٹریٹ ایمپاورڈ ہوتا اس شاشنہ دیش کے بعد سرٹیفکٹ دینے کے لیے پریجن سرٹیفکٹ لے جاتے سارے سرکاری اور ارد سرکاری سو بھی دھائیں ان کو مل جاتی اس پرمان پتر کے بعد یا اس شاشنہ دیش کے آدھار پر جو جہاں کا مون نیواسی تھا جیسے کوئی گاجیپور کا آدمی آیا تھا آپ کے یہاں اور وہ دیوانگت ہو گیا تو اس شاشنہ دیش کے چلت کو لے کے ایف آئی آر کی کوپی لے کے وہ اپنے یہاں کے کلیکٹر کے یہاں جاتا اور وہاں سے اس کو مل جاتا مرکتو پرمان پتر سرل راستہ تھا اس میں چنمبرم جی کیا کریں گے پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا یونیسکو میں بات جائے گی یون اس مدعے کو سوٹ آؤٹ کرے گا یہ بابو اسطر کا کام تھا شجوان جی یہ بابو کی اسطر کا سرکار کو صرف چار لائن لکھنی تھی کہ اس آبھادی کے بیچ آئی پراکٹک آپدہ میں جو لوگ ایسے ایسے کال کے گال میں جو لوگ مسنگ ہیں اتنے سمجھ تک نہیں ملے اور جن کی ریپورٹ درج ہے ان سب کو سرکار اس شاشنہ دیش کے جریعے برت مانتی ہے بات ختم ہو جاتی انڈیویجن سرٹیپکٹ جاری کرنے میں کتنی دیر لگتی اس کے لیے میٹنگ میٹنگ پر میٹنگ گمھیر چنٹن آتی گمھیر چنٹن کیا ہے بھائی اترہ گھنٹ میں ایسا ہو چکا ہے پہلی بار کا برشے نہیں بتا رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کدانات میں جب تک بڑی مشینیں نہیں جائیں گی اور ملوں کے بیچے جو لوگ بڑھ دیکھے ہیں شورویر صاحب شورویر صاحب امیت آپ جی دوسری بات کہہ رہے ہیں مشینیں جب آپ لے جائیں گے تب آپ لے جائیں گے امیت آپ جی تو بیوستہ کی بات کر رہے ہیں سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی سرکٹیفکیٹ جاری کرنے میں بھی مکتبتری جی کو تیس دن چاہیے اس انٹر premiوں انہوں نے جو کہا سوال اس پر ہے ہاں سرکٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سرکٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سرکٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ادھکت کیا جانا چاہیے میں آپ کی بات سے سہیمت ہوں نہ تو یہ کاؤن کرے گا امیتاب جی کو مکملکی بنا دی گئے آپ کہیے تو میں شاشنہ دیر شاری کر دوں سمجھاڑ پلس سے آپ کہیے تو میں شاشنہ دیر شاری کر دوں ملکن میری بات تو آپ کے یہاں کمارسٹریٹ نہیں مانے گا اب آپ کے پاس وہ عدکار نہیں آیا ہے اور بیٹ کے پاس عدکار ہے وہ سننہی رہے وہ سننہی رہے میں نہیں ارے شجوان صاحب میں نے بیدی کسنائی کو بات بھی کہی ہے کون میں نے کہا کہ بیدی کسنائی آگی ہے نہیں ایک جو جج ہے جو سپریم کورٹ آف انڈیا کا وکیل ہے کیا وہ ویدی کٹنائیوں کو دور نہیں کہتا شجوان صاحب بہت سممان کے ساتھ ایک بات کہوں گا لیکن پوری جمعیداری اور گمبھیرتہ کے ساتھ اس پر کوئی چاہے گا تو ایک لمبی بحث میں کر لوں گا کتنی بھی لمبی بحث کر لوں گا اترا کھنڈکی سرکار کو یہاں شاشنہ دیش جاری کرنے میں کوئی ویدھک پریشانی نہیں ہے یہاں پانچ پنکتی کا شاشنہ دیش جاری کرنے کی حیثیت سمویدھانک ادھکار کانونی ادھکار اترا کھنڈکی نرواچت سرکار کو اکچھنڈ روپ سے پرابت ہے اکچھنڈ روپ سے پرابت ہے ہر سرکار کو پرابت ہے جی وینت بھائی کچھ کہہ رہے ہیں نیپال میں ہمارے یہاں سے ڈھڑوال منڈل وکاس نگنگ کی نینٹی سکس میں بس گئی اور وہ بس وہاں پر پانی میں گر گئی اور وہاں جتنے لوگ تھے اس میں ان بیچاروں کی مرتی ہو گئی تو جب مرتی ہو گئی تو اس کے بعد وہاں تلاشی تو ان میں سے کئیوں کے جیب سے ٹکٹ نکر گئے اسی ٹکٹ کے آدھار پر نیپال سرکار نے ان کو جو مرتیق سائٹیفیکٹ تھا وہ دی دیا اور پہلے بھی میں آپ سے یہ نیویتن کر رہا تھا میں سب پرچسط اگنی اتری جی کے بات سے سہمت میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ سرکار کو جیو لاغو کرنے میں جیو جاری کرنے میں کون سی آپ بتا رہی ہے کیوں ناچ رہی ہے کبھی یہاں دلی باغ کبھی وہ باغ کبھی اس کی بیٹھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کسی سے انومتی کی ضرورت نہیں اتراخنڈ کی نرواچت سرکار کو سمویدھانی کا دھکار پرابتہ ہے جی پاس بھوٹیاں لکھنے میں جگران صاحب فانل کمنٹ پلیس بلکل بلکل ٹھیک بات ہے ڈلنم سمویدھان شیرتا تو پرسن جن سے دکھ رہا ہے سولہ تاریخ کو آبدہ آئی بیس تاریخ کو آرمی آ رہی ہے جبکہ آرمی پہلے آ سکتی تھی اس کے بعد جو آپ نے شاسنہ دیش والی بات کہی ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ ایک جیو جاری کر کے اس کو ڈی سینٹرلائز کر کے کندری کے ترورستہ نہ کر کے اس کو پورے مجسٹریٹ ایس جی ایم لیول تک تحسیندار تک ایس جی ایم تک تو پہنچا ہی سکتے ہیں اس کو حذکرک کر سکتے ہیں وہ پرمار پرسل جاری کرے گا جو بھی دیش کے جس بھی کونے کا ویکتین لاپتہ ہو گیا ہے آج تک مسنگ ہے اس کو دیوانگت ہونے گا اس کے بعد وہ اپنے سمبندت راجے سے جا کر ڈیسٹرلائز کریکٹر سے جو بھی اس کے راجے کے یہاں سے موافضہ ملنا ہے اور کوئی لاب لینے ہے اور کہیں اس سیٹپٹو کام آنا ہے اس کا استعمال کیا سکتا ہے تو یہ سمجھ سے پرے ہے اسی رہے میں کہہ رہا ہوں کہیں دل کی کہیں سمجھ کی کہیں سمجھن شیوٹا کی کہیں اپنے ادھکاروں کا جان نہ ہونے کی یہ ساری کمیاں ہم مجبوری میں